اسلام علیکم یہ ویڈیو ہونے والی ہے پیرنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ پیرنٹس کو بچوں کی آج کل کے دور کے اندر مدنظر رکھتے ہوئے کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے ان کی کیریئر کو لے کر ان کے فیوٹر کو لے کر ان کی جوب سیلیکشن اور ایڈوکیشن سیلیکشن کو لے کر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہاں پر بنتی ہیں اور کن کن باتوں کے اندر ان کو بھی اپنا جو ہے رول ادا کرنا چاہیے میں بات کر رہا ہوں اپنے فرنڈ سرکل کو لے کر ان سے جو مجھے باتیں پتہ لگتی ہیں ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بچوں کے کیریئر اور فیوٹر میں پیرنٹس کا کتنا زیادہ رول ہوتا ہے ان کو کون کون سے ذمہ داریاں لینی چاہیے دیکھیں فرض کریں ابھی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے جب اس کی انیشیل سٹیج ہوتی ہے اس کے گروتھ کرنے کی اس کا مائنڈ بنانے کی بزنس مائنڈ ہے یا جوب والا مائنڈ ہے کریئیٹر مائنڈ ہے یا دب کے رہنے والا مائنڈ ہے یہ سب آ جاتا ہے پیرنٹس کی اپنی ہیبیٹس کے اوپر پیرنٹس کے اپنے ڈیسیجنز کے اوپر کہ ان کا بچوں کے ساتھ برداؤں کس طرح سے اور وہ بچوں کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں اگر میں اپنی بات کروں میرے وہ انتہائی فرنڈلی تھے اور ہمیشہ انہوں نے ان کا وہ خود بزنس مین تھے انہوں نے خود بزنس کیئر ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہوتے ہیں بچے کو گائیڈ کرنے کے کہ یار فرض کریں اگر گھر میں کوئی کام کروانا ہے اب ابو جی کہتے تھے کہ یار آپ جو خود جا کے کر کے آؤ خود اس چیز کی ڈیلنگ کرو چاہے وہ کام خود کروا سکتے ہوتے تھے اور شاید وہ گھر میں بیٹھے کام ہو سکتا تھا لیکن وہ مجھے بھیجتے تھے کہ یار آپ جاؤ آپ خود جا کے وہاں پہ لائنوں میں لگو تھرہ دھکے کھاؤ آپ کو پتا چلے کہ کام کیسے ہوتے ہیں کسی سے کام کیسے لینے اور انٹریکشن لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ہوتے ہیں جب تک ہم اپنے بچوں کے اندر اس طرح کی habits create خود نہیں کروائیں گے تو بچوں کو کیا پتا لگے گا اکثر اس طرح ہوتا تھا کہ جب کوئی decision لینے تو ابو جی مجھ پہ ڈالتے تھے کہ یار آپ decision لو صحیح غلط لینے جو کرنا ہے آپ کرو آپ کو پتا لگے کہ decision کس طرح ہونا ہے اور وہ پھر اس decision میں مجھے آگے guide کرتے تھے جو میں decision لیتا تھا اس طرح کی اگر چھوٹیشی habits بنائی جائے نہ تو بچے کا جو mind ہے جو growing age کے اندر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے چیزیں update کرنے میں کہ یار میں نے کس طرح کا بندہ بننا ہے سب سے پہلی initial تو education ہیتی ہے جو ماں باپ بچے کو دے رہے ہوتے ہیں اگر اس کے برقس میں بات کروں میرے کچھ دوست ہیں کہ اپنے parents کے ساتھ خاص طور پر والد کے ساتھ پیسہ کمانے والا جو ایک habit create ہوتی ہے وہ والد سے create ہوتی ہے ان کا اپنے والد کے ساتھ interaction اتنا friendly نہیں رہا مطلب اگر اگر اقبو ہے تو اس نے ابھی یہی سمجھا کہ یار جو بھی decision ہے میرے پاس ہے جب تک میں ہوں تو میں نے ہی decision لینے میں نے بچے کو نہ کوئی آگے آنے دینا ہے نہ اس کو کوئی decision making میں آنے دینا اور ابھی 30 plus میں جانے کے باوجود بھی ان لوگوں کے اندر میرے friends کے اندر جو habit ہے نا decision لینے والی یا business ایک جو sense ہے وہ بہت زیادہ week ہے مطلب ان کے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں ہے وہ پہلا step لینے والا وہ پہلا step لیتے لیتے ہی ڈھجا دے یہی سے بھی مار پڑنا شروع ہوتی ہے اور پھر وہ exact وہی education حاصل کرتے ہیں فرض کرو اگر میں ہوں میرے اببو تھے میرے اببو کو شوق تھا arts کے subjects کا مطلب ان کو لگتا ہے کہ ان کے حساب سے arts کے subjects اچھے ہیں انہوں نے نہیں دیکھنا تھا پھر کہ بچے کا میرا interest کس چیز میں ہے میں science میں جانا چاہتا ہوں میں engineering میں جانا چاہتا ہوں میں computer میں اچھا ہوں یہ جو یہاں سے بچے کی degrees آگئے decide ہوتی ہیں اور بچے کا career decide ہوتا ہے بہت سارے میں نے cases اس طرح کے دیکھے ہیں کہ زبردستی بچے کا دماغ civil میں چلتا ہے اور اس کو زبردستی mechanical میں ٹھوسا ہوا ہے اور mechanical کرنے کیونکہ پیچز ہے پینٹس کا یہ زور ہے کہ mechanical کی field اچھی ہے انہوں نے کسی کو دیکھ لیا جو mechanical میں جو اچھی پوسٹوں کے اچھی job لے رہا ان کو لگ رہا ہے ہمارا بیٹا بھی mechanical کر لے انہوں نے اس کا شوق نہیں دیکھ رہے پیسہ ہر field کے اندر ہے پیسہ چھوٹے چھوٹی دھکان کے اندر بھی بہت پیسہ ہے لیکن بات ہے کہ بچے کے interest کی وہ interest پتہ لگتا ہے بچوں کو parents جب بچے parents کے ساتھ اچھے friendly ہوتے ہیں تب اندر سے اچھی decision making ہوتی ہے اچھی degrees کے اندر آتے ہیں اور جو بچہ اپنی degree کو اپنے interest کے مطابق شوق لے کے کر رہا ہے شوق سے کر رہا ہے اور وہ اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے وہ اس کو آگے business بھی بنا سکتا ہے اگر job نہیں مل رہی job مل جائے تو اس کو کام میں مزہ آتا ہے اور وہ ترقیق کرتا ہے اگر job نہیں مل دی تو وہ کانوبار بہت اچھا اس میں بنا سکتا ہے same ہی چیز آ جاتی ہے job کی selection کے حوالے سے بہت زیادہ پہلے تو سب سے initial stage آ جاتی ہے سب سے initial جو کوشش ہے وہ parents کی ہوتی کہ parents کوشش کریں صحیح decisions لیں بچے کی interest کو دیکھتے ہوئے decisions لیں ان کے ادھر self confidence build کرنے کے لئے ان کے ساتھ اپنے کاروباری معاملات پیسے کے معاملات decisions کے معاملات ان کے ساتھ share کریں بچے کے اندر self confidence آئے اس کے ذریعے ان کے اندر جو محبت ہے وہ بھی پیدا ہوگی ساتھ ساتھ ان کا جو confidence ہے زندگی گزارنے کے لئے وہ بھی بڑھتا چلا جائے